میں ان ختم نبوتوں تکل کرن لگا جیڑا بندہ اگر مگر تحقیقی تھے بات نہیں چل دی خاتم کا معنی خاتم کا معنی بھی بیان کرنا ہے سورج چڑھا ہوا ہو نصف النہار بائی جون کا سورج چڑھا ہوا ہو اور کوئی بندہ کہے جی سورج نہیں چڑھا ہوا بجیوئی ممبتی لائے وہ بھی بجیوئی ممبتی بائیس جون کے سورج دوپہر کے وقت بارہ وجہ کے سورج کے سامنے وہ بجیوئی ممبتی لائے اور وہ کانا تجال قیدیانی مرزائی میں ان گل کرن لگا ختم نبوتوں تے اپنی ذمہ داری تے میرا نا خادم حسین رزوی ہے میں ان ختم نبوتوں تے گل کرن لگا اپنی ذمہ داری تے میرے بارے کہیں جی بڑی سخت باتیں کرتا ہے میں کہا جلے آ جدو حضورتی عزت تو تے گل ہوئے تے سخت گل ہی ہو سکتی ویسے بڑے مسکین ہم ہیں میں پڑے ہی کوئی نرم بادہ ابو تو جانا نو حضور تلوار دیتی نا میدان او دچ تو انجل آ کے چلے جو حالات کو دیکھ کر پیچھے اٹھتے ہیں نا میں ان کے لئے حضور کا وہ حضور کی تلوار کے اوپر پتہ کیا لکھا تھا جو تلوار میں آقن ابو تجانا کو دی اس پر لکھا تھا کہ بوز دلی ایک شرمندگی ہے آگے بڑھنا عزت ہے اور کوئی بندہ بھی اپنی بوز دلی کی وجہ سے تقدیر سے نہیں بچ سکتا آگے بڑھنا عزت ہے حالات کو دیکھ کر پیچھے اٹھنا عزت ہے حالات کے کدھے بھی ٹھیک نہیں ہوئے جدو حضور نے لوگا پتھر ہے تھے مار دیتاو دو مولوی خادم کی پگڑی نہیں کھلنی چاہیے اپنی پگڑیوں کی حفاظت کے لئے لوگ حالات کا رونا روتے ہیں حالات کا رونا نہیں رونا کچھ بھی نہیں ہونا کہ آخر موت ہے نا اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کائنات